ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس قرآن کی عظمت اللہ تعالی نے اور کس کس حوالے سے بیان فرمائی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس حوالے سے بیان فرمائی ہم اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحی مسلم کی یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کا ماہر ہوگا جو قرآن مجید کا ماہر ہوگا وہ ان فرشتوں کی صحبت میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے درمیان سفارتکاری کا کام انجام دیتے ہیں ان فرشتوں کی صحبت میں ہوگا الکرام جو بڑے شریف ہیں بڑے معزز ہیں البارارہ ان فرشتوں کی صحبت میں ہوگا جو بہت ہی زیادہ نیک ہیں سبحان اللہ میرے بھائیو اس قرآن کی عظمت کا ایک دوسرا حوالہ یہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ یہ صرف خدعظیم نہیں جو آدمی اس کا ماہر بن جاتا ہے یہ قرآن اسے وہ عظمت دلاتا ہے جو عظمت کسی اور حوالے سے شاید انسان کو نہ مل سکے یہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اپنے پڑھنے والے اور اپنے ماہر کو اس مقام تک اٹھا کر لے جاتا ہے کہ جہاں فرشتے اس انسان کی صحبت میں آنا پسند کرتے ہیں حدیث کی الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا مَعَسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے بندوں کے پاس نبیوں کے پاس پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں وہ فرشتے ایسے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جو بندہ قرآن مجید کا ماہر ہوا کرتا ہے سبحان اللہ کیسی عظیم کتاب ہے کتنی بڑی عظمت ہے یہ قرآن مجید کی کہ خد عظیم ہے اور جو آدمی اس سے جڑ جائے اس کی عظمت کا یہ حوالہ ہے کہ فرشتے اس کی صحبت میں آتے ہیں آپ دیکھو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا صرف میں واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں رات کے دیرے میں رات میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اچانک قریب میں بندہ ہوا جانور بیدکنے لگتا ہے جانور بیدکنے لگتا ہے اور جانور بیدکتا پالتو جانور بیدکتا اس وقت ہے جب کوئی نئی چیز غیر معمولی چیز وہ دیکھ لیں حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانور کو بیدکتے ہوئے دیکھا اپنی قرآت روک لی پڑھنے سے رک گئے جانور بھی خاموش پھر حضرت عسید بن حضیر دوبارہ پڑھتے ہیں جانور پھر بھی دکھنے لگتا ہے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں اپنی نماز کو مختصر کرتے ہیں اپنی تلاوت کو مختصر کرتے ہیں نماز ختم کر کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے ساتھ آسمان کی طرف اوپر کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو دیکھتے یہ ہیں کہ جیسے کوئی سائبان ہے جیسے کوئی ایک قسم کا چھتری یا کوئی ایسی چیز ہے جو آسمان کے طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں جیسے ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چراغ نظر آ رہے ہیں حضرت عسید بن حضیر نے بس اتنا ہی منظر دیکھا سواہو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہنے لگے اللہ کے نبی سارا ماجرہ کیا سنایا رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میرا جانور بھی دک رہا تھا نماز ختم کر کے فارغ ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جیسے کوئی سائبان ہے اور وہ آسمان کے طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اس میں ٹمٹماتے تراغوں جیسی کوئی خوشنوا چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسید بن حضیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اقرأ یبن حضیر اقرأ یبن حضیر فَإِنَّهُمُ الْمَلَائِكَ دَنَتْ لِسَعُوتِكَ کہنے لگے حضرت عسید بن حضیر سے کہا اے حضیر کے بیٹے اے حضیر کے بیٹے تم قرآن کی تلاوت کرو تم پڑھا کرو وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لئے تم سے قریب ہو کر آگئے تھے میرے بھائیوں قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے شاید اس کی قیفیت کا ہمیں اندازہ نہ ہو ایک مثال مجھ کو اور آپ کو ملی ایک مثال پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ فرشتوں کی صحبت میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہم اور آپ نہ ان فرشتوں کو دیکھ پا رہے ہو نہ ان فرشتوں کو سن پا رہے ہو ان فرشتوں کے ساتھ ہونے کا معنی و مطلب شاید ہم محسوس نہ کر پاتے ہو لیکن بات ایمان کی ہے بات نبی کی تصدیق کی ہے بات نبی کی تعیید کی ہے کہ نبی نے کہا فرشتوں کی صحبت میں قرآن کا ماہر ہوا کرتا ہے تو یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتیں میری اور آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں اور میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں علماء بن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک مقام پہ یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کی جو الفاظ ہیں کہ فرشتوں کی صحبت اسے نصیب ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت ہی اہم پیغام یہ بھی ہے کہ فرشتیں اس مقام پہ ہوتے ہیں جو مقام پاکیزہ ہوتا ہے علماء بن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس مقام پہ فرشتیں ہوا کرتے ہیں پھر اس مقام پہ شیطان اپنی جگہ نہیں بنا پاتا ہے جس مقام پہ فرشتیں ہوتے ہیں شیطان پھر اس جگہ اپنا مقام نہیں بنا پاتا ہے علماء بن قیم رحمت اللہ علیہ نے غزوے بدر وغیرہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب کبھی فرشتیں آتے ہیں شیطان اپنی جگہ خالی کر دیتا ہے اور اس حوالے سے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی اگر واقعی معنوں میں قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے پوری مہارت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے تب پھر فرشتوں کا ساتھی بن جائے یا فرشتوں کی صحبت اسے مل جائے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان پھر اس سے دور ہو جاتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے دور ہونے کا مطلب کیا ہوا میرے بھائی آپ جو ہم زندگی میں امتخان دے رہے خیر و شر کا یہ جو مقابلہ میں اور آپ کر رہے یہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف شیطان کے خلاف آپ جانتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے دو ذریعے ایک داخلی طور پر انسان کا اپنا نفس ہے خارجی طور پر شیطان ہے آپ دیکھیں قرآن کے آپ ماہر ہو جائے اور اس کے نتیجے میں فرشتوں کی صحبت آپ کو مل جائے اور فرشتوں کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں شیطان آپ سے دور بھاگ جائے آپ نے برائی کے خلاف آدھی جنگ خود بخود جیت لی آپ نے شیطان کو خود بخود شکست دے دی شیطان کو آپ نے خود بخود دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تاثیر سے شیطان کے شر سے آپ کو اور مجھ کو بچا لیا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ بات بھی ہم اور آپ ذہن میں رکھیں آج ماحول روحانی بیماریوں کی شکایت کا ہے لوگ کہتے ہیں کسی پہ جن کا اثر ہے کسی پہ جادو کا اثر ہے فلان کا پریشان کرتا ہے فلان نے جادو کر دیا سارے شیطانی کرتود ساری شیطانی حرکتیں بے اثر ہو جائیں گی انشاءاللہ بے اثر ہو جائیں گی بی اذن اللہ قرآن کے ماہر اپنے گھروں میں پیدا کرو قرآن کا ماہر اپنے آپ کو بناو قرآن کو پری مہارت کے ساتھ پڑھنا سیکھ لو ایک مرتبہ قرآن کے ماہر بن گئے قرآن کو پری مہارت کے ساتھ پڑھنے کے عادت ڈال لی اور اسی احتمام کے ساتھ پڑھنے لگے شاید تمہاری اور میری میرے اور آپ کے گھرانے کی میرے اور آپ کے معاشرے کی یہ بے شمار شکایتیں ہیں یہ اوہم خرافات یہ جن کی کہانیاں یہ جادو کے قصے یہ سارے کے سارے خود بخود گھٹنے لگیں گے ایک چیز قرآن کے ماہر بن جاؤ سبحان اللہ یہ کئیسی عظیم کتاب ہے قرآن مجید کی عظمت کا یہ کتنا بڑا خوالہ ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ماہر ہوتا ہے فرشتے اس کی صحبت میں آتے ہیں فرشتے اس کا ساتھ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی نبی نے آگے فرمایا والذی یقرأوا القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ لَهُ عَجْرَانُ اور جو بندہ ایسا ہے کہ وہ قرآن پڑتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی زبان لڑ کھڑاتی الفاظ ادا نہیں ہو پاتے کیوں نہیں ہوتے عمر دراز ہو چکی ہے عمر بڑی ہو چکی ہے بڑی عمر میں قرآن کے الفاظ کو ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تجویت کے قوائد سیکھنا مشکل ہو رہا ہے یا پھر آدمی عجم کا ہے عرب نہیں ہے عربی زبان اس کی عجمی زبان پر چڑ نہیں رہی ہے ادائیگی میں مشکل ہو رہی ہے لوگ بساوقات ڈرتے ہیں کچھ بھائی سوال کرتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا والذی اقرأوا القرآن وَيَتَتَعُ فِي جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کے بعد بھی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم گنہگار نہیں ہوگے نبی نے کہا لہو اجران ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر اتا فرمائیں گے اور سبحان اللہ یہ کیسی عظیم کتاب ہے یہ کیسی عظیم کتاب ہے کہ حق اس کا ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن ادا کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کوشش پہ اللہ تعالیٰ اسے دگن عجر کا وعدہ فرما رہے ہیں نبی کی زبانی دگن عجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دگن عجر اہل علم نے لکھا کہ دگن عجر کا مطلب یہ کہ ایک تو قرآن کو پڑھنے کا عجر ملے گا اور دوسرا جو مشقت ہو رہی ہے جو مشکل ہو رہی ہے آدمی پھر بھی کوشش کر رہا ہے اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ اتا فرمائیں گے سبحان اللہ حدیث ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن عظمت کا کتنا بڑا حوالہ عظمت کی کتنی بڑی دلیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائی ہے میرے بھائیو پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالع کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ ہم اور آپ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دو عظیم لوگوں کا تذکرہ فرمایا آپ جانتے ہیں آدمی کسی سے حسد کب کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی ایسی غیر معمولی چیز دیکھیں ایسی کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں جو اسے خود حاصل نہیں ہے اور حاصل کر بھی نہیں پا رہا ہے تو آدمی جلتا ہے اور حسد کرتا ہے آدمی یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی یہ مل جاتا یا کبھی آدمی کی نیت خراب ہو تو تمنا یہ کرتا ہے جب میرے پاس نہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھی ضائع کر دے یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے عظیم لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ عظمت کسی بھی حوالے سے ہو وہ عظمت کسی بھی حوالے سے ہو جو خود عظیم ہوتے ہیں جو خود بڑے ہوتے ہیں معاشرے میں جلنے والے ایسے ہی لوگوں کے پیدا ہوا کرتے ہیں حاسدین باکمال لوگوں کے ہی ہوا کرتے ہیں اور دیکھنا قرآن مجید کی عظمت کا یہ حوالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ راوی ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فثنتین حسد جائز نہیں ہے یا رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف دو قسم کے لوگوں میں دو قسم کے لوگوں کے بارے میں ہی صرف تم رشک کر سکتے ہو یہ تمنہ کر سکتے ہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ تم یہ عارضو کر سکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ طلب رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جیسا بنا دے ایسے پوری کائنات میں صرف دو ہیں آج آپ پوچھیں باکمال لوگ کون ہیں ہر میدان میں ایک آدمی باکمال ہر میدان میں ایک باکمال نظر آتا ہے اور دنیا کے ہر میدان کی بات کریں میدان لا تعداد تو باکمال لوگوں کی فہرز بھی بڑی لمبی لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا ان تمام میدانوں میں اور ان تمام میدان کے باکمال لوگوں میں صرف دو ایسے ہیں صرف دو ایسے ہیں جن کے بارے میں آدمی یہ تمنہ کر سکتا ہے کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں اور یہ دو کون ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک آدمی وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید عطا فرمایا قرآن مجید عطا فرمایا یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا سلیقہ اللہ تعالی نے دیا اور نہ صرف یہ کہ سلیقہ دیا اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ توفیق بھی دی کہ وہ آدمی قرآن کو لینے کے بعد قرآن کے حق کو ادا کرتا ہے راتوں میں اٹھ کر قرآن مجید پڑھ کر قیام اللہل کیا کرتا ہے راتوں میں اٹھ کر قیام اللہل کیا کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے یہ ایک ایسا غیر معمولی انسان ہے یہ اتنا عظیم انسان ہے اتنا باکمال انسان ہے بے مثال انسان ہے کہ دنیا کے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے سامنے تمنا کرے عارضو کرے التجا کرے طلب کرے اللہ تعالی مجھے بھی اس جیسا بنا دے مجھے بھی اس جیسا بنا دے اور دوسرا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ آدمی جسے اللہ نے دولت اتا فرمائی مال دیا اللہ تعالی نے اسے مال سے نوازا دولت سے نوازا اور وہ آدمی اس مال کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خوب لوٹاتا ہے خوب اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے یہ دوسرا باکمال آدمی ہے جس پہ آدمی رشک کر سکتا ہے تمنا کر سکتا ہے کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی میں اللہ کے راہ میں ایسے ہی لوٹاتا یہ تمنا آدمی کر سکتا ہے میرے بھائیو مجھے یہ فضیلت نہیں بیان کرنی کہ کون کتنا افضل ہے مجھے حوالہ آپ کو یہ دینا ہے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو آدمی جو آدمی اس قرآن والا بن جائے اس قرآن کا احتمام کرنے والا بن جائے اس قرآن کو لے کر اپنی زندگی میں صبح و شام کا ورد بنا لے صبح و شام اس کی تلاوت کیا کرے یہ قرآن اس قاری کو اتنے اونچے درجے پہ لے جاتا ہے کہ اللہ تعالی کہتے تم اس پہ رشک کرو تمنا کرو کہ تم اس جیسے ہو جاؤ میرے بھائیو میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ صاحب قرآن کو بھی عظیم بنا دیتی ہے قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو قرآن والا ہو جاتا ہے قرآن کی عظمتوں کا یہ حصہ اس آدمی کو بھی نصیب ہو جاتا ہے میرے بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث تھی جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے جس سے میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے یا قرآن کی عظمت کا حوالہ ملتا ہے میرے بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی عظمت کا تیسرہ حوالہ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو مسعود عنصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز جو دین کا کلمے کے اقرار کے بعد سب سے پہلا ستون ہے کلمے کے اقرار کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون نماز ہے اور دین کے احکام میں سب سے افضل ترین حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سب سے اونچا درجہ ہے اور نماز جو کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اس نماز کی امامت کا حق دار وہ ہوگا جو قرآن کا سب سے اچھا اور بہتر قاری ہوگا جو قرآن کا سب سے اچھا اور بہتر قاری ہوگا میرے بھائیو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کروں آپ جانتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے باہم مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا جانشین آپ کا نائب اور مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام منتخب فرمائے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور مسلمانوں کا امام اور خلیفہ منتخب کیا اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نے جن بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ فرمایا ان میں سے ایک اہم بنیاد بلکہ بعض اہل علم کی نظر میں سب سے اہم بنیاد یہ تھی کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلح پہ امامت فرمائی ہے اور جس نے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلح پہ نیابت کی ہے نبی کے مسلح پہ جس نے امامت کی ہے نبی کی زندگی کے بعد نبی کی امامت کا حق دار بھی وہی ہوگا صحابہ کا یہ استدلال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں معلوم یہ ہوا کہ نماز میں امامت ایک ایسا ہونچا مقام ہے کہ اس مقام پہ لوگوں نے ابو بکر کو دیکھ لیا اس ابو بکر کو قوم کا امام بنا دیا اس ابو بکر کو امت کا خلیفہ بنا دیا اس امت کو نبی کا نائب بنا دیا اور نبی کے بعد اس امت کا ذمہ دار بنا دیا اور اس مسلح پہ کھڑے ہونے کا حق کون دلاتا ہے اس مسلح پہ کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حقدار کونسی چیز کسی کو بناتی ہے حدیث سے معلوم ہوا وہ قرآن ہے جو آدمی کو اس مقام کا حقدار بناتی ہے بناتا ہے قرآن مجید اللہ کی نبی نے فرمایا قوم کی امامت کرے گا وہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری ہوگا سب سے اچھا قاری ہوگا مطلب یہ ہوا کہ جو مقام امت کی امامت کا ہے امت کی خلافت کا ہے امت کی قیادت کا ہے وہ مقام اصل میں ملتا ہے نماز کے اندر نماز کے اندر اگر ملتا ہے تو وہ مقام قرآن مجید کے حوالے سے ملتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی دلاتے ہیں سبحان اللہ سوچو یہ کسی عظیم کتاب ہوگی جو آدمی کو وہ کرچے امام وہ کرچے جو ہے غلام ہوگا لیکن نماز کے معاملے میں اسی کو امام بنایا جائے گا اور سبحان اللہ یہ امامت یہ امامت صرف دنیا میں باقی نہیں رہتی قرآن مجید وہ کتاب ہے وہ عظیم کتاب ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کی عظمت کو یہ کتاب برقرار رکھتی وہ آدمی مر جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن قرآن مجید یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ صاحب قرآن کی عظمت کو وہ کتاب برقرار رکھتی ہے دیکھیں آپ نے سنا ہوگا غزو احد کا موقع ہے مسلمانوں کو پہلے پہل فتح نصیب ہوئی مسلمان پہلے پہل فتح حاصل کی اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی ایک مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یا اس کے سمجھنے میں لوگوں نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی چاہیے تھی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی مسلمان برابری پر جنگ ختم کر کے فارغ ہوتے ہیں مسلمان ستر سے زیادہ شہید اور ستر سے زیادہ صحابہ شدید زخمی بلکہ تقریباً مسلمان شدید قسم کے زخموں سے دو چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کے لیے ایک ایک الگ الگ قبر نہیں بنائی جا سکتی صحابہ اتنے زخمی ہیں کہ اتنی قبریں نہیں کھود سکتے اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ایک کام کرو جو قبریں کھود رہے ہو انہی کو تھوڑا کشادہ کر دو تھوڑا زیادہ اس کے اندر جگہ پیدا کر لو اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو تدفین کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اب اس کے بعد جب تدفین کا وقت آیا جب تدفین کا وقت آیا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترتے یا اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھتے جب آدمی کو دفن کرنے کا وقت ہوتا اللہ کے نبی پوچھتے یہ جو دو یا تین لائے گئے ہیں ان میں سے قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا کون تھا اللہ کے نبی پوچھتے قرآن کا بہتر قاری کون تھا بتایا جاتا فلاں تو اللہ کے نبی سب سے پہلے اسے قبلے کی طرف رکھتے قبر میں سب سے پہلے اسے رکھتے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو ترتیب ہوتی اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی تدفین فرمائیں معلوم کیا ہوا قرآن مجید وہ کتاب ہے جو زندگی ہی میں نہیں اگر ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں مرنے کے بعد بھی صاحب قرآن کی امامت اور عظمت کو برقرار رکھتی ہے صاحب قرآن کی امامت اور عظمت کو برقرار رکھتی ہے نبی نے قبل رخ پر سب سے پہلے ان صحابہ کو رکھا جو صحابہ قرآن مجید کی زیادہ بہتر قاری تھے یہ زیادہ پڑھنے والے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت کے ایک اور پہلو کو واضح کر دی ہے میرے بھائیو ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بہت سارے جو بہت سارے جو اقوال ہیں احادیث ہیں ان کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں ہمارے سامنے یہ حوالہ ملتا ہے کہ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے کہ دنیا تو دنیا آخرت میں بھی صاحبِ قرآن کے مرتبے کو اونچا کر دی ہے صاحبِ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے عظیم بنا دیتے ہیں آپ جانتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی مصندِ احمد اور تلمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے قاری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن طلب کریں گے اور اس سے کہیں گے اقرأ ورتقی قرآن پڑتا جا اور جنت کے جو درجیں ہیں جنت کے جو مقامات ہیں ان پر اوپر سے اوپر چڑتا جا قرآن پڑتا جا اور اسی طریقے سے ترتیل کرتا جا جیسے ترتیل کے ساتھ تو دنیا میں پڑا کرتا تھا جیسی ترتیل تو دنیا میں کرتا تھا اسی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑتا جا جنت کے درجات میں اونچے سے اونچے جردے پر چڑھتا جا اور تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پہنچ کر تیری قرآن ختم ہوگی تیرا مقام وہی ہوگا جہاں پہنچ کر تو پڑھنے سے رک جائے گا یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی معلوم کیا ہوا قرآن اتنی عظیم کتاب ہے ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ صاحبِ قرآن کو قیامت کے دن جنت میں بھی عظمت والا بنائے گی اونچے سے اونچے درجے تک پہنچانے والا بنائے گی سبحان اللہ معلوم یہ ہوا میرے بھائیو کہ قرآن مجید کی عظمت کے لئے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حوالے دیئے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے نقل کرو صحیح مسلم کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بیہذا الكتاب اقواما ویضع بیہ آخرین اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور وہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نچلا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں بھائیو بڑی عظیم الشان حدیث ہے بڑی ہی زبردست قسم کی حدیث ہے اور آج کا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام میرے بھائیو امت مسلمہ کے نام یہ پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قرآن کی عظمت کا حوالہ بھی ہے اور امت مسلمہ کو پیغام بھی ہے کہ قرآن کی عظمت کو جانے اور پہچانے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ يرفع بیہذا الكتاب اقواما اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھاتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخرین اور اللہ تعالی اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو زلیل و رسوہ کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحاریس کو مکہ کا گورنر متعین کیا تھا مکہ کی گورنری نافع بن عبد الحاریس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف سفر کے لیے نکلے نافع کو پتا چلا حضرت عمر آ رہے ہیں مکہ سے نکل کر عصفان نامی مقام پر استقبال کے لیے چلے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع سے پوچھا کہ نافع میرے استقبال کے لیے تم مکہ سے وادی سے تو نکل آئے ہو لیکن نکل کر آنے سے پہلے اپنی جگہ ذمہ دار کس کو متعین کر کے آئے ہو قوم کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو تو اپنی جگہ تم نے کس کو ذمہ دار متعین کیا ہے حضرت نافع نے کہا ابن عبزہ کو ابن عبزہ عبد الرحمن ابن عبزہ ان کا نام ہے نافع نے کہا ابن عبزہ کو میں نے اپنی جگہ نائب کے حیثیت سے متعین فرمایا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبزہ کو نہیں جانتے تھے ابن عبزہ کو حضرت عمر نہیں جانتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ ابن عبزہ کون ہے تو حضرت نافع نے کہا مولم مموالینا مولم مموالینا کہا ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں یا پھر ایسے آدمی ہیں جو ہمارے قبیلے کے ساتھ آ کر مل گئے حالانکہ ان کا حسب و نصب بہت زیادہ ہونچا نہیں اس لیے کہ عربی زبان میں ولہ کے دونوں مانے آتے ہیں مولا کے دونوں مانے آتے ہیں یا تو ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں یا ایک ایسے آدمی ہیں جن کا خاندان قبیلہ نہیں تھا لیکن ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خاندان قبیلے کا حصہ بن گئے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ غزبناک ہو گئے غصہ ہو گئے کہنے لگے تم نے قوم پر یہ غلام کو یا ایک مولا کو تم نے امیر متین کر دیا یہ غلام کو تم نے ان کا ذمہ دار بنا دیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے نہ فے ابن عبدالحاریس نہیں نہ فے ابن عبدالحاریس نہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اپنے فعل کے لیے اپنے کام کے لیے مبرر پیش کیا سبب بتایا کہنے لگے کہ اصل معاملہ یہ ہے عمر کہ ابن عبضہ ہیں تو مولا ہی ہیں تو غلام ہی لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں اور فرائز کا جو علم ہے علمِ میراز کے بڑے اچھے عالم ہیں قرآن کے قاری ہیں علمِ میراز کے بڑے ماہر ہیں اس لئے میں نے ان کو ان کا ذمہ دار متعین کیا ہے وہی عمر جو تھوڑی دیر پہلے نافع ابن عبدالحارس پہ ناراض ہو رہے تھے بڑک رہے تھے ڈانٹ رہے تھے ڈپٹ رہے تھے فوراں حضرت ابن عبضہ کی تعیید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوچھا اٹھائیں گے تو یہ وہی مثال ہے مطلب کیا ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا قرآن کا اگر قاری ہے وہ دنیا کی نظر میں غلام ہوگا لیکن عمر کی نظر میں حضرت عمر کی نظر میں قوم کی امامت اور گورنر کی نیابت کا وہ حق دار ہوگا اگر وہ قرآن کا چھاقاری ہے اور ایک بہترین عالم ہے یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور نہ صرف یہ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ بھی بتایا کہ نبی نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اونچہ اٹھاتے ہیں اس کا مصداق اس کی مثال اسی قسم کے لوگ ہیں جو ہیں تو نچلے خاندان کے ہیں ہیں تو غلام ہیں تو وہ لوگ جن کی کوئی بظاہر قدر و قیمت نہیں لیکن اسلام کی نظر میں اللہ کی نظر میں دین کی نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے اونچے لوگ ہیں پتہ کیا چلا میرے بھائیو یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جن کو معاشرہ نشلا سمجھے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ایسے نشلے لوگوں کو بھی عظمت والا بنا دے اونچہ بنا دے یہ قرآن کی عظمت کا بہت بڑا ثبوت ہے